بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا تھا ہر بار ایسا ہوتا کہ جب بے بھڑیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں ہی گر چکا ہوتا جبکہ دوسرا مٹکہ بھرا ہوا گھر پہنچتا ثابت مٹکہ اپنی کر کر دلی سے بلکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بلکل ہی مایوس حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا کہ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے اور پھر مسلسل دو سالوں تک ناکامی کی تلہی اور کرواہت لیے ٹوٹے ہوئے کھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا میں اپنی اس مازوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ جو پانی تو بیتنی مشکت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر چکا ہوتا ہے کھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہانستی اور کہا کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھو تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہوا مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے گرتا ہے اور اس لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیچ بودیے تھے تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سراب ہوتے رہا کریں ان دو سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے ناظرین اگرامی یاد رکھئے گا کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے لیکن ہماری یہی خامیہ معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بنادا ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں ہمیں ایک دوسرے کی ان خوبیوں کو اجا کر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کی بوجھ میں تب کر نہیں دکھا پاتے معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے پھر کیوں نہ ہم اپنی ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہیں ناظرین گرہ میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی لچسپ ویڈیو سے بخور رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے چینل خان وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دن کی طرح تازہ اپ ڈیٹ سننے کے لیے ساتھ موجود چھوٹی سی کھرنٹی کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت محصول ہوتی رہے دیجئے اجازت رب نواز خان کو اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بعد وعلیکم السلام